السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں شک نہیں کہ انسان خطا کا پتلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام بنی آدم خطاکار ہیں ایک اور روایہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے معصوماً الخطا اگر کوئی ذات ہیں تو صرف اور صرف انبیاء اکرام رسولوں کی ذات ہوا کرتی ہے جن کو معصوماً الخطا کہا جاتا ہے اب جب بنی آدم سارے کے سارے خطاکار ہیں تو ان کے لیے اللہ نے اس خطا سے نکلنے کا بھی راستہ رکھا ہے توبہ قبول کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ توبہ کب قبول ہو سکتی ہے اور کب قبول نہیں ہو سکتی توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا اور کب تک کھلا رہے گا یہ سارا کچھ بتا دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ تعلیم دی ہے کہ ان الحساناتیز حبن السیئات جب انسان سے خطا ہو جائے غلطی ہو جائے قصور ہو جائے تو اپنے قصور کا اپنے دل میں اعتراف کرتے ہوئے ندامت اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اور آگے اس گناہ کو نہ کرنے کا عظم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے استغفار کرے معافی مانگے رب العالمین فرماتا ہے فَاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ لَكُن تم مجھ سے توبہ کرو استغفار کرو معافی مانگو بہت میں معاف کر دوں گا وَمَنْ أَزْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَزْدَقُ مِنَ اللَّهِ عَدِيثَ اللہ کی بات سے بڑھ کر اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے یقین کی ضرورت ہے کہ ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں اور شرمندگی محسوس کریں جو گناہ ہم نے کیا تھا اور آگے کے لئے عظم کریں کہ اب اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے رب العالمین فرماتا ہے مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا کس طرح سے معاف کر دے گا کہ ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا لیکن توبہ کا دروازہ کب بن ہوتا ہے احادیث میں جو مذکور ہے ان میں سے ایک یہ کہ ما لم یغرغر جب تک انسان کے گلے میں موت کا غرغرہ پیدا نہ ہو اس سے پہلے پہلے توبہ کر رہا ہے توبہ قبول ہوگی اب فلیسٹوں کو دیکھ لیا اور موت کا غرغرہ پیدا ہو چکا ہے اب یہ توبہ کرتا ہے جیسا کہ فرعون نے کہا تھا جب پانی میں غرق ہونے لگا اور اس کو اپنی موت منلاتی ہوئی نظر آئی کہنے لگا میں بھی موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لیا رب نے فرمایا اب تو ایمان لے کر کے آ رہا ہے اس سے پہلے نافرمانی پر طلاق ہوا تھا تو معلوم ہوا کہ جب موت کا غرغرہ حلقو میں انسان کے پیدا ہو جائے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اب توبہ قبول نہیں ہوگی ایک اور روایت میں نبی پانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے توبہ قبول ہوگی لیکن جس روز سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تلو ہو جائے گا توبہ کا دروازہ بند اب توبہ قبول نہیں ہوگی یہ دو صورتیں تو ایسی ہنڈرڈ پرسند ہیں کہ اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی یقیناً اس شخص کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود ہوں گے کہ ان کے سامنے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تلو ہو گیا سب کے لیے توبہ کا دروازہ بند اس سے پہلے پہلے جس نے توبہ کر لی یقیناً اللہ اس لیے توبہ قبول کرنے والا ہے اسی طرح ایک وہ شخص کہ جو شرق کر رہا ہے اللہ سے بھی مانگتا ہے قبر والوں سے بھی مانگتا ہے اولیاء کرام جن کو یہ دیکھ نہیں پا رہا اپنی بات سنا نہیں پا رہا وہ اس کو دیکھ نہیں رہے اس کی بات سن نہیں رہے قبروں میں جا چکے ہیں ان سے بھی مانگ رہا ہے تو یہ یقیناً شرق ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ادھر توبہ بھی کرتا ہے اللہ سے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شرق کرنا چھوڑ نہ دے جو سب سے پہلے میں نے شرط بتائی تھی کہ جو گناہ وہ کر رہا تھا وہ گناہ کرنا چھوڑ دے اس پر اپنے آپ کو اندر ندامت اور شرمندگی محسوس کرے اور عظم کرے کہ اب یہ نہیں کرنا تو اسی طرح جب تک وہ شرق کرنا نہیں چھوڑے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی ایک شخص بدعاتی ہے بدعات کر رہا ہے اور وہاں یہ حکم ہے اللہ تعالی بدعاتی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا توبہ بھی ایک عمل ہے جب تک وہ توبہ کرنے سے پہلے بدعات کو چھوڑ نہیں دیتا ترق نہیں کر دیتا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی لہذا سامعین حضرت میں بھی اور آپ بھی ہم سب اس طرف توجہ دے کہ کہیں ہم کوئی بدعات کا کام تو نہیں کر رہا ہے بدعات کہتے کس کو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی نہیں بتائی اور اس کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں دین سمجھ کے کر رہے ہیں اور جو نبی نے دین بتایا ہے اس کے اندر اس کا وجود نہیں ہے یہ بدعات ہے اسی طرح سے اگر ہم کوئی شرک کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور پھر توبہ کریں انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی اللہ تعالی ہم سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمالے بارگاہ میں مقبول و منظور فرمالے